میری ماں تیری ممتہ پہ قربان میں بھولے جاؤنا مولا کا فرمان میں شہاب بھائی یہ کہاں پر پہنچ گئے ہیں شہاب بھائی کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ بھی ایک ویڈیو سامنا آئی ہے ابھی کل شہاب بھائی کے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ایک منٹ سے اوپر کی میں بتاتا ہوں آپ کو وہ ویڈیو ہے ایک منٹ تین سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ شہاب بھائی جو ہے اپنا سفر چالو کیے ہوئے ہیں اور شہاب بھائی نے ابھی دوسرے دیس میں انٹری کر لیے میں نے کل کئی چینلوں پر دیکھ لیے ویڈیو یار بھائی دیکھئے ابھی آپ سوچیں گے ابھی آپ کا دماغ جیسا چلے گا نا ابھی آپ سمجھیں میری بات کو دھیان سمجھ آپ کی دکھانے والا ہوں دیکھئے ابھی آپ کا دماغ چلے گا سلمان بھائی کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے اس ویڈیو کے اندر ابھی میں اسکرین پر آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں اسکرین پر ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو کے اندر پانچ تو ہری ٹی شیٹ میں سیاہ بھائی کے ساتھ کرلا والے بندے ہیں اور تین اور ہے اسلام کو میں جانتا ہوں یہ دیکھئے فوٹو دیکھئے اسلام کے ساتھ میرا فوٹو ہے گا اور اسلام بھی اس ویڈیو میں آئے گا بھی آگے چل کے دیکھ لینا آپ تو اسلام کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ میرا فوٹو تھا میں نے دکھا دیا آپ کو اور کہ تین چار بندے یعنی پانچ بندے ہری ٹی شیٹ میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ایک فوٹو میں بھی اور دکھاتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کو روکتا ہوں فوٹو دیکھئے اس فوٹو میں دیکھئے گاڑی کا نمبر ہے گاڑی کا نمبر ہے ک اے ٹو جی ایٹ سی فائب سکس سیون نائن یعنی ک اے یہ کئرلا کا نمبر ہے تو کیا یہ سارے کے سارے بندے اگر یہ ویڈیو اس طریقے سے شیئر کی جارہی ہے یوٹیوب پر سوسل میڈیا پر کہ صحاب بھائی جو ہے اپنا جو انڈیا میں نہیں ہے بھی دیس کوئی سار اور دیس میں ہے پاکستان میں ہے یا کسی میں بھی میں نے اس طریقے سے بھی نیوز دیکھی مطلب یوٹیوب پر تو اب یہ بتائیے کہ یہ پانچ چھے بندے تو ہڑی ٹی شیٹ میں اور تین بندے اور ہیں لکس اور اسلم بھائی اور کم سے کم تقریباً میں نے اس میں جوڑا آپ گل سکتے ہیں جو کیرلا کیرلا کے ہیں وہ دس یا گیارہ بندے ہیں شیاب بھائی کو لگا کے تو یہ دس اور گیارہ اور یہ گاڑی ہے سب یہ پاکستان پہ ہوچ گئیں ایک بندے کو تو وہ لوگ صحیح طریقے سے ویزے نہیں دے پائے یار بس دعا کریں کہ جل سے شیاب بھائی کا سفر پروردگار آسان کر دے تو یہ گیارہ بارے بندوں کو ویزے دے دیا انہوں نے پاکستان میں انٹری کر کے بھائی آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ میرے عزیزوں کسی کو برا لگا تو معافی چاہتا ہوں اور جتنے ہی اللہ یہ جھوٹ سے بچائے اللہ سچ بولنے کی توفیق دے دیکھئے اتنا جھوٹ صحیح نہیں ہے جھوٹوں پر پھر کہتا ہوں اللہ کی لانت ہوتی ہے یہ ویڈیو انڈیا کا ہی ہے جب صحاب بھائی جو ہے سفر کر رہے تھے راجستان کے گجرات میں یا راجستان میں یہ ویڈیو انڈیا کا ہی ہے یہ ویڈیو پاکستان کا نہیں جو آپ سکرین بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جی ہاں میرے عزیزوں کیونکہ اس میں صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے اس میں گاڑییں بھی کیرلا کی ہیں اس میں بندے بھی گیارہ بارہ سب کیرلا کے ہیں اور نئے بندے بھی ہیں اس میں جو اس علاقے کے ہوں گے وہ نئے ہوں گے اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں جمین بھی رہی ہے بندے بھی نئے دکھائی دے رہے ہیں چلیے یار ہم تو خوشی ہیں ہمیں تو اگر شہاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے اور وہ کسی اور دیس میں لیکن بھائی دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کہ سبوتوں کے ادھار پر ہی ہم بات کرتے ہیں ہم وہ بات کرتے ہیں جس میں جہاں پر شک پیدا ہوتا ہے کیونکہ عوام بڑی متاثر ہے عوام بڑی پریشان ہے عوام کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ شہاب بھائی اس ٹائم کہاں پر ہیں شہاب بھائی کے چینل پر کل ایک منٹ تین سیکنڈ کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی اب اس ویڈیو کو لے کر پتا ہے اس طریقے سے وائرل کیا جائے گا اس ویڈیو کو کہ شہاب بھائی دیکھو اپنا سفر شروع کیے ہوئے ہیں کچھ بھائیوں نے پانسو کلومیٹر کا سفر کا یعنی معاملہ پیش کر دیا شہاب بھائی کا کہ شہاب بھائی نے پاکستان میں پانسو کلومیٹر کا سفر یعنی کر لیا ہے یار کیا ہوگا ان کا اللہ بہتر فرمائے بس پروردگار تو آپ نے ایک فوڈو بھی دیکھا اور یہ ویڈیو بھی دیکھی جو میں نے سکرین پر چلائی تھی ابھی یہ ویڈیو کل شہاب بھائی کی چینل پر اپلوڈ ہوئی تھی تو میرے عزیزو میں آپ سے گزاریس کرتا ہوں کہ کسی بھی فیک نیوز والی کے چکر میں آپ نائس شہاب بھائی ابھی انڈیا میں ہی ہیں اور ابھی میں آپ کو بنے رہے ویڈیو میں ایک پروف اور دکھاؤں گا بیہار سے ایک ہمارے ایمن بھائی ہیں بیہار سے وہ امری سر گھومنے کے لیے گئے ہیں گولڈن ٹیمپن وغیرہ باگا بوٹر پہ اور ان کے پاس اس کو ہمارے ایک فیروز بھائی جان ہے جو پنجاب لدیہانہ کے رہنے والے ہیں فیروز بھائی جان نے مجھے فون کر کے بتایا ابھی میں ریکوڈنگ سنوا ہوں آپ کو ابھی آپ ویڈیو میں بنے رہے یار ابھی میں آپ کو کول ریکوڈنگ سنوا ہوں ہوں کہ فیروز بھائی جان نے مجھے بتایا اور پھر میں نے ایمن بھائی کو فون کیا کہ آپ کہاں ہو تو ان سے کیا بتایا گیا آفیا کٹس اسکول میں ان لوگوں سے کیا بتایا گیا اس میں آپ ریکوڈنگ میں سن سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ریکوڈنگ سنوا نوانے والا ہوں میرے عزیزوں میں آپ سے روزانہ سوال کرتا ہوں بنے رہے ویڈیو کو چھوڑ کرنا جائیں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہونے والی جو سیاب بھائی کی لوکیشن روزانہ دیکھتے ہیں الحمدللہ آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ضروری ہونے والی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا سیاب بھائی ابھی کہاں پر ہے آج میں اس ویڈیو میں کلیر کر دوں بلکل سیاب بھائی انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے ارے یار ہمیں تو خوشی ہے اگر وہ پاکستان میں سفر کر رہے ہمیں تو ہم جانتے ہیں ہمیں کتنی خوشی ہے اللہ جانتا ہے لیکن یار یہ ہے جو بات سامنا آ رہی ہیں ان سے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی انڈیا میں ہی ہے سنیے آفیا کٹس سکول پر جو یعنی ریشیپسن ہے وہاں پر انہوں نے پوچھا جا کر تو انہوں نے کیا بتایا ابھی آپ کو میں کول ریکوڈنگ میں سن باؤں ہوں آپ سننا آپ ٹھیک ہے میں آپ سنو جانا سوال کرتا ہوں کل میں نے سوال کیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے آس پاس کون کو ان سے صحابی رسول مطلب آرام فرما ہے موجود ہیں ان کی قبریں ہیں تو وہ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا سب ہی نے صحیح جواب دیا ماشاءاللہ ابھی آپ نے شروع میں ایک شیر سنا ہوگا نات کا یعنی کلام کا وہ ماں کی شان میں کلام ہے سونی سونی ڈگر اجلا اجلا چمن تو اس کلام کی جو فرمائی سے ہمارے بھائی ہیں آپ سکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے رفی علی ماشاءاللہ یہ کہہ رہے سلام علیکم سلمان بھائی سلمان بھائی سلام علیکم کیسے ہو آپ میں روز دس بجے کا انتظار کرتا ہوں آپ کی اپ ڈیٹ کب آئے گی مجھے آپ کا کلام بہت اچھا لگتا ہے شکریہ میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھیں ہم تو کسی لائق نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں کی دعائیں ہیں ٹوٹی فوٹی آواز میں آپ کو سنا دیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ کلام سنا دو سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن اور یہ کہہ رہے ہیں جو نہ سمجھتے ہوں ماں کو وہ سمجھنے لگے ہمارے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی سوال کا جواب مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے سوال کا جواب بھی دیا ماشاءاللہ اور ان کے ساسات بہت سارے بھائیوں نے بہت ساری بہنوں نے اب میں نے ان کی کمنٹ تو اس لیے پڑھک آپ کو دکھائیے کہ انہوں نے فرمائش کی آپ بھی فرمائش کریں گے انشاءاللہ تو میں آپ کی کمنٹ بھی پڑھوں گا آپ کا نام بھی لوں گا انشاءاللہ آپ بھی کمنٹ کریں گے انشاءاللہ فرمائش کی تو انشاءاللہ میں آپ کی فرمائش بھی پوری کرنے کی کوشش کروں گا تو سونی سونی ڈگر کا میں نے سروع میں ایک شیر لگا دیا تھا اب اس کلام کو پورا سننا ہے آپ کو تو سنیئے سیاب بھائی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا وہ ریکوڈنگ بھی سنما ہوا ابھی آپ بنے رہے ہیں میں نے سوال پوچھا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے آس پاس کون کون سے صحابی رسولت وہ ہیں حضرت عمر فاروق عاظم اور حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو ماشاءاللہ آج بارے جنور یہ اور اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا الحمدللہ تو آپ لوگ بنے رہے میرے چینلل پر آج کا سوال بھی سن لیں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتا ہے گھر میں تو اس کے کان میں آزان دی جاتی ہے جب آپ کے ہاں پر کہیں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آزان دی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آزان کیوں دی جاتی ہے ہاں یہی میرا سوال ہے آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے اور جب آپ دینا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو تو اس کے کان میں آزان کیوں دی جاتی ہے اس کا سوال کا آنسر آپ کو مجھے کمنٹ بورکس میں بتانا ہے انشاءاللہ میں سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں آپ کی بھی کمنٹ پڑھوں گا انشاءاللہ اور کل کو تھیرہ جنوری ہے اور تھیرہ جنوری میں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے چاہیں بیٹی ہو یا بیٹا ہو تو اس کے کانویں ازان کیوں دی جاتی ہے کس لئے ازان دی جاتی ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ازان کا تو پتہ ہے کہ دی جاتی ہے کانووں بچوں کے لیے یہ نہیں پتہ کس لیے دی جاتی ہے تو آپ لوگ کومنٹ کر کے مجھے بتائیں انشاءاللہ کل کو تیرہ جنوری کو دس وجہ میری ویڈیو آ جاتی ہے روزانہ ہر روز دس وجہ ویڈیو آتی ہے الحمدللہ تو میں آپ کو کل تیرہ جنوری میں بتا دوں اس کا آنسر کیا کہ بچے کے کان میں آزان کیوں دی جاتی ہے تو چلیے میرے عزیزو اب میں آپ کو کلام سنانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ہاں یہ ریکوڈنگ سن لیں اور ریکوڈنگ کے بعد میں کلام ضرور سن کے جاتی ہے تو چلیے میں آپ کو یہ ریکوڈنگ سنواتا ہوں جو بیہار سا ایامن بھائی ملنے کے لیے گئے تھے اور فیروز بھائی جنہا ہمیں یہ خبر دی تو اس خبر کے مطابق اس ریکوڈنگ کو سن لیجی جو آفیاک کٹس اسکول پر کھڑے ہو کر جنہوں نے شیاب بھائی کا پتہ پوچھا تو چلیے اس ریکوڈنگ کو سنتے والیکم السلام بھائی کہاں ہو ہم تو یہی پہ گولڈن ٹیمپل میں ہے گولڈن ٹیمپل بہت ہو اچھا تو وہاں پہ گئی تھے کہ آپ سے دوبارہ میں بھی نہیں گئے مانڈاوے پر نہیں نہیں گئے وہی پہ آئے ہیں جب آ رہے تھے تو آئے ہیں تو اس کے تھوڑے کے رکھ کے پھر پوچھتے دوبارہ ان سے نہیں کچھ بولنے نہیں لگ رہے تھے ہم کو تو لگ رہا تھا بگل میں ہی ہوں گے کئی گاہوں میں کہ وہ بولنا ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے اس کا مطلب دوسری جگہ ہوں گی اور ایتنا بھی بولے کے تینینے ہی ہاتھ کچھ بولے وہ پاکستان بھی ابھی نہیں گئے ہیں اچھا یہ پکی بات ہے کہ پاکستان نہیں گئے ہیں نہیں ہے تم سے کون بولا یہ بات ہاں تم سے کس نے کہی یہ بات کہ پاکستان نہیں گئے ہیں پاکستان نہیں گئے ہیں یہ بات اس میں جو ریسپسن پہ ہوتا ہے لیڈیس کی وہی بولی اچھا اچھا دھاوہ جو برابر مان دھاوہ تو وہاں نہیں پوچھا تم نے کچھ دھاوہ اسی سائیڈ میں ہے نا اس میں تو ہم لوگ کھا کر آئے ہیں ہاں تم نے خانہ کھایا ہوگا تو وہاں بھی پوچھتے دھاوے پھر کسی سے نہیں وہی نہیں پوچھتا اچھا تم نے آپ یہ سکول کے گیٹ پہ ہی پوچھ رہا کہ آپ بھائی سے ملنا ہے ہاں پتا ہے ایک کوئی سے پوچھے تو وہ بولا ہے کہ ہاں سیاپ بھائی ہے یعنی لڑکا سب لڑکا تھا ایک اچھا اچھا ہاں تو وہ بولے کہ سیاپ بھائی ہاں اسی میں تو ہے لیکن اندر گئے ہیں پوچھے ہیں یہ کوئر سے پوچھے وہ بولا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا ہے تو ریسپسن پہ ڈائریکٹ جا کے ایک اور میرے ساتھ ایک اور آگی تھا جو وہ بھی باہر سے آیا تھا تو وہ بھی بولا کہ سیاپ بھائی ہے تو رسیبаксن تو اندر ہی ہوگا گیٹ میں گیٹ سے اندر جا کے ت Luke اٹھاں گیٹ میں ہی تھا گیٹ میں ہی تھا گیٹ میں پہر بھلا گانے ک کل?!? یا پھر جو ہے کہ کسی کے جانا پر صرفت ہو گئے ہیں وہ کسی کے گھر پر کوئی étナسی جاتا پر وہ ہی بنائی کسی میں تھکے ڈوبالہ ہی تو آپ کے پاس ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے نہیں ہے ابھی کوئی بھی کوئی بھی انفرمیشن نہیں مل پا رہی ہے لیکن یہ پکی بات ہے واقعی میں کہ وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے یہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں بس اللہ بل رہا ہے کہ پاکستان چلے گا لیکن وہ ایسا نہیں ہے کچھ نہیں ہے پاکستان بھی نہیں ہے تو میرے عزیزو ابھی آپ نے ریکورڈنگ سن لی ریکورڈنگ میں ایمن بھائی نے بتایا کہ ہم نے پوچھا تھا ریسیپسن پہ تو انہوں نے منا کر جائے کہ شہاب بھائی کو یہاں سے نکلے ہوئے بہت دنوں کے وہ نکل گئے یہاں سے لیکن ایک بھائی نے یہ کہا کہ شہاب بھائی ابھی یہی ہے شہاب بھائی ابھی یہی ہے ابھی فیروش بھائی انہوں نے ایمن بھائی نے بتایا کہ شہاب بھائی یہی پر ہیں وہ پاکستان نہیں گئے یہ کنفرم ہے کہ پاکستان نہیں گئے ہیں وہ ابھی یہی پر ہیں تو دیکھئے میرے عزیزو کتنا بڑا معنی ثبوت آپ کو بتایا ہے یار یہ حقیقت ہے یہ سجائی ہے اگر اس میں اتنا سا بھی جھونٹ ہو تو بس اللہ اس کی سجا دے دے میں جھونٹ نہیں بولنا چاہتا میں بلکل یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں تو کوئی بھی غلط خبر پہنچے یہ حقیقت ہے فیروش بھائی جانے مجھے فون کیا کہ ایمن بھائی بیار سا ان سے ملنے گئے ہیں میں نے ان سے ایمن بھائی کا نمبر لیا پھر میں نے ایمن بھائی سے کول پر بات کری اس کے بعد میں انہوں نے جو کچھ بتایا اپنا بھی سن لے ریکوڈنگ میں تو میرے عزیزو آپ کلام سن لے اور ماں کے تعلق سے اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اور ہاں یار جن کے والدین حیات ہیں اللہ انہیں اپنے حبیب کے صدقے میں لمبی عمرتہ فرمائے اور جن کی ماں اس دنیاں چلی گئی ہیں قسم خدا کی میں تو یہ عرض کرتا ہوں اللہ آپ کو صبر دے پروردگار اور آپ کی ماں کو جو ہے آپ کی ماں کی بے حساب آپ کے والدین کی بے حساب مقفرت فرمائے جن کے والدین چلے گئے ہیں دنیا سے تو چلیے میرے عزیزو میں آپ کو ماں کے تعلق سے کلام سنتا ہوں جن کی ماں اس دنیا میں والدہ نہیں ہیں قسم خدا کی آسوں نہیں رکنے کے آب تو چلیے میرے عزیزو میں کل بھول گیا تھا کل میں نے نماز کی دعوت نہیں دیتے آج میں آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہوں نماز پڑھئے ماں باپ کی عزت کر لیجئے اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو اور کسی کا بھی دل نہ دکھائیں اور اچھے بن جائیے سچے بن جائیے نماز پڑھ کے تو دیکھیں ماں باپ کی عزت تو کر کے دیکھیں اپنا حسن اقلاق اچھے تو کر کے دیکھیں ہر جگہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے ماں باپ کی عزت کریں گے کسی کا دل نہ دکھائیں گے علم دین سیکھیں گے دوسروں کو سکھائیں گے آجزی پیدا کر لیں اپنے اندر ہر جگہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ آپ کے رزق میں آپ کی مال و ضرم میں ہر چیز میں آپ کو انشاءاللہ برکت ملے گی انشاءاللہ خوشحالی نظر آنے لگے گی کر کے تو دیکھیں میرے عزیزوں میں گواہ ہوں اس بات کا اللہ بھی جانتا ہے سب کچھ کہ ہاں میرا بندہ مستہ کتنی محبت کرتا ہے امتحان بھی لتا ہے پروردگار حقیقت بات ہے میرے عزیزوں چلیے میرے عزیزوں ماں کی محبت میں اس کلام کو سن لیں تو کلام شروع کرتے ہیں سبر آتا نہیں سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں درد دل ہائے رے میرا جاتا نہیں تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں درد دل ہائے رے میرا جاتا نہیں کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستا کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستا میری ماں ہاں میری ماں دیوانوں سنو میرے والد کا تادیر سایا رہے میرے والد کا تادیر سایا رہے ان کی چشم و عنایت کا دریاب ہے میرے والد کا تادیر سایا رہے میرے والد کا تادیر سایا رہے ان کی چشم و عنایت کا دریاب ہے ان کی مہنت موشقت سے ہم ہے پلے دل سے خدمت کرے ان کی اببن کہے ان کی خدمت کا وعدہ لیا تُو نے ہاں میری ماں میری ماں میری ماں اور میری ماں تیری ممتہ پہ قربان میں میری ماں تیری ممتہ پہ قربان میں بھولے جاؤں نہ مولا کا فرمان میں میری ماں تیری ممتہ پہ قربان میں بھولے جاؤں نہ مولا کا فرمان میں بھولے جاؤں نہ مولا کا فرمان میں میری ماں تیری ممتہ پہ قربان میں بھولے جاؤں نہ مولا کا فرمان میں یاد کر کر کے ہو جاؤں حیران میں تُجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں یاد کر کر کے ہو جاؤں حیران میں تُجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں تیرا بیٹا ہے احمد اور تو اس کی ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں ہاں میری ماں سونی سونی ڈا گرم اجڑا اجڑا چمن بین تیرے یہ نہ مہکے گا موش کے خوتن ٹوٹے کر جیسے گل جائے گا یہ گرگن میری ماں ہاں میری ماں تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے یار ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور جن کے ماں باپ حیات ہے ان کے لیے یہ دعا کریں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں لمبی عمرتہ فرمائے آمین کہیں اور اپنے ماں باپ سا سچی پک کی محبت کر لو آپ کے ماں باپ آپ سے راضی تو آپ کا خدا آپ کا اللہ آپ سے راضی ہے انشاءاللہ سے بجائے اللہ اس کا رسول آپ سے راضی ہے الحمدللہ آپ کے ماں باپ کو راضی کریں بھائی اور کبھی بھی ماں باپ کی شان میں اوف بھی نہ کریں بچے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں اور ماں باپ اپنے بچوں پر شفقت کریں گالی گلوچ نہ دیں بچوں کو پیار سے سمجھائیں ٹھیک ہے ہمارا حق نہیں ہے ہم بچوں کا حق نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو ڈاٹیں یا غصہ کریں یا گالی بکیں نہیں ہمارے ماں باپ ہم پر اگر ظلم بھی کر رہے ہیں تو ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم انہیں گالی بکیں ہیں مارے ڈاٹیں نہیں بس ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے اچھے سے پیش آئے تو میرے عزیزوں ملتا ہوں کل صبح دس بچ کلام جیسا بھی لگا ہو دعاوں سے نواز دیں لیکن ہاں جو میں نے سوال پوچھا ہے بچے کے کان میں ازان جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ازان کیوں دی جاتی ہے تو کیوں دی جاتی ہے ازان اس کا جواب مجھے آپ کمنٹ میں ضرور دیں میں آپ کی ہر کمنٹ پڑھتا ہوں تو میرے عزیزوں شیاب بھائی سے ریلیٹیڈ جو بھی کچھ نکل کا آئے گا سامنے اچھی بات ہے کہ جو سچ ہوگا وہی بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی فیلحال وہ انڈیا میں ہی ہے پاکستان میں نہیں یہ حقیقت ہے میرے عزیزوں لوگ ترہ ترہ کی نیوز پھیلا رہے ہیں یوٹیوب پر پاکستان میں چل رہے ہیں اتنا سفر ہو گیا بیدیس پہنچ گئے بھائی نہیں ریکوڈنگ میں بھی آپ نے سن لیا بھائی وہ حقیقت ہے سچی ریکوڈنگ ہے بھائی ایمن بھائی گئے ہیں ایمن بھائی کا نمبر بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دے رہا ہوں چلیے میں اس ویڈیو میں نمبر دے رہا ہوں آپ خود پوچھ سکتے کہ آپ افیہ کٹسٹس کل گئے تھے تو آپ سے انہوں نے کیا کہا تھا یہ تو پکی بات ہے چاہے افیہ میں بھلے سے وہ نہ ہیں کسی کے گھر میں ہو آس پاس میں افیہ کے اندر یوں منع کر دیو کوئی آئی تو نہیں ملیں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ انڈیا میں ہی ابھی پاکستان میں نہیں میرے زیادہ تو دعا کریں ان کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر حسان کرے ان بھی دعا کریں اور جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لئے چڑپ رہے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں تو ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں